تجارت کے لیے گیا تائے جب گیا تھا تو کچھ بیوی ڈیمانڈ کرتی ہے کچھ بچیوں ڈیمانڈ کرتی ہے بابا باپسی پیئے لیتے آنا ہو لیتے آنا کہ اتنا نقصان ہوا کچھ لے نہ سکا کوفے کر رہنے باتا کہتا ہے اس وقت اپنے گھر گیا میں نے سوچا جب بیٹی سو رہی ہو تب جاؤں گا ایسا نہ ہو جاتے ہی پوچھے بابا کچھ لائے کے نہیں لائے جاؤں گا ایسے دہر میں جاؤں گا تاکہ سو رہی ہو پھر کل کچھ بندوبست کر کے کچھ اس اتفاق سے کہتا ہے جیسے گھر گیا گھر کا دروازہ کھونا تو سہن میں بیوی اور بیٹی بیٹی تھی گوئے میں انتظار کرنی تھی بیٹی نے جیسے دیکھا دوڑی دوڑی آئی اور کہتا ہے میرے سینے سے لپٹ گئی میں پریشان ہم بولے گی کہ بابا وہ لائق نہیں رہے جو میں نے بولا تھا کیا تھا باب لیکن اتفاق سے سینے سے لپٹی مجھ سے ملی لیکن مجھ سے کچھ مانگا نہیں اور ایک عجیب سوال کیا اور کہنے لگی کہ بابا آپ کربلہ دیکھیں نہیں بی بی سامنے کریں تھی میں نے بی بی سے پوچھا کیا کہہ رہی ہے بی بی نے کہا تجھے نہیں پتا کشو اور کچھ کما کے لائے ہو کا نہیں بہت نقصان ہوا خالی آتا ہے کہ پھر انتظار کا ایسا کا کیا مطلب کہ پورا شہر کربلہ کی طرف گیا ہے کہ کیوں کہ اعلان ہوا ہے کوئی باغی آیا ہے جو بھی مارے گا اس انام دیا جائے گا جن کے پاس تلوار ہے وہ فلس میں گھوڑا ہے ان کا انام بہت زیادہ حاکم نے یہ بھی کہا ہے تلوار کے وزن کے برابر سونا دیا جائے گا جو اس باغی کو مارنے جائے گا اس نے کہا اچھا باغی کہتے ہیں جو دین سے نکل گیا کافر ہو گیا کہ چلو سواب بھی کما کر لاؤ مال بھی کما کر لاؤ لشکر ہے باغی ہوں گا سب گئے ہیں جس نے بھی موقع پایا وہ کیا ہے کہتا رکا نہیں گھوڑے پہ سوار ہوا اور پوشتا پوشتا سرزمینے کربلہ پہنچا کہتا جس وقت پہنچا یہ زہرِ راشعوب سے تھوڑا گزرا ہوا بخت کیا دیکھا کہ لاشیں سرزمینے کربلہ پہ بکی ہیں اور ایک حجوم ہے جو ایک بندے کو گیرا ہوا ہے کہا ہے کوئی نیزے کی نوک سے مار رہا ہے کوئی تیروں سے مار رہا ہے جسے کچھ بھی نہ ملانا وہ پتھر اٹھا کے اسے مار رہا ہے یا باغی ایسے مار میں نے کہا میں جو پیچھے رہوں گھولت سے اترا دوڑا دوڑا گیا بھیل کو چیلتا ہوا بھاٹتا ہوا آگے بڑھا اور میں نے بھی جلدی جلدی سے ایک پتھر لیا سب مار رہے تھے میں نے کہا میں بھی ماروں کہانے جو سوچتا ہے خدا اسے ہدایت دیتا ہے کہا ہاتھ میں نے اٹھایا اسے مارنے کے لیے لیکن نگاہ میری اس کی پیشانی پہ پڑ گئی کہ سجدوں کے نشان تھے رک گیا میں نے کہا کہیں کسی غلط آدمی کو نہ پتھر وانوں یہ کیسا باغی ہے جس کے ماتھے پہ سجدوں کے نشان ہے چہرہ اتنا نورانی ہے میں نے کہا پوچھ لیتا ہوں ہے کون کہیں لوگوں کی طرح غلطی نہ کر بیٹھوں قدم آگے پڑا اور میں نے کہا سلام علیہ ایوہ شیخ القبیر اے پوڑے تجھ پر میرا سلام ہو کہا یہ کہنا تھا اس میں سر اٹھا کر کہا علیہ کا سلام تجھ پر بھی میرا سلام ہو لیکن یہ تو بتا تو کون ہے جس نے آج مجھے سلام کیا زیارتِ آشورہ میں مصطحب ہے آشورہ کے دن امامِ حسین کو سو سلام کرو کبھی سوچا سو سلام کیوں ہے محصول سے پوچھ مولا سو سلام کیوں ہے کہ کیونکہ آشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا کوئی میرے بابا کو سلام کر رہا ہے کوئی سلام نہیں کرتا کہتے تھے باقی ہے سلام پسنوانوں کو کیا جاتا ہے امام نے کہا تو کون ہے جس نے آج مجھے سلام کیا ہے میں نے کہا کوفے کا رہنے والا ہوں آپ کون ہیں جس لوگ باقی کے رہے ہیں امام نے کہا بڑا عجیب ہے کوفے کے رہنے والے خط بھی خود لکھتے ہو بلاتے بھی خود ہو اور جب آیا ہوں تو پہچان نہیں رہے میں نے کہا میں نے تو کوئی خط نہیں لکھا کہ تُو نے خط مدینہ کی طرف روالہ نہیں کیا تھا میں نے کہا ہم کیا تھا لیکن اپنے مولا حسین کو کیا تھا کہ حسین کو دیکھ ملے یہ ہوتا چاندی نہیں ہے تیامت کا منظر اس مومن کے لیے جو پوری زندگی دعا کرے کہ مجھے حجت خدا کی جارہ تصیب ہو جائے اور ایک دن امام زمانہ اس کے سامنے کھڑے اور اوپہ درامی کرے کہ کل پتا چلے یہ میرا امام ہے کہتا ہے جیسے سنا حسین تروجود میں لرزہ تاری ہوا کام تو ہوا ہافتہ ہوا مولا کی قدموں پہ گر پڑا مولا مولا پہ تجارت میں گیا تھا مجھے نہیں پتا کر بلال اشکر یہ ہوا کیا ہے مولا امام نے کہا تُو نے بڑی دیر کی میرا اکبر مرا گیا میرا باس مانا گیا میرا باس سے مانا گیا کیا تھا میں نے کہا مولا جب تک میں زندہ ہوں کوئی پتھر لگنے نہیں دوں گا جب تک میں زندہ ہوں کوئی باہر ہونے نہیں دوں گا اتنا کہنا تو امام نے بڑی دیاری نگاہوں سے مجھے دیکھا کہا جتنا جلدی ہو سکے کربلا کی زمین سے باہر نکل جا میں نے کہا مولا آپ کو اگرہ چھوڑ کے جاؤں مشیہ گرزا رہنگا کہا نہیں تیرا نام شہدائی کربلا میں نہیں ہے حکم امام جلدی کوفے جلا علماء فرماتے ہیں شاید حسین اس لیے بھیج رہے تھے کوئی تو ہو کوفے میں زینب کو چادر دینے والے کوئی تو اپنا ہو سکی میں کوئی رہے تھے امام نے کہا جتنا جلدی ہو سکے تو کوفے جلا جا میں نے کہا مولا چھوڑ کے نہیں جا سکتا پونی زندگی کیسے جیوں گا کہا میرا حکم نے مالک حکم امام ہے کہتا ہے روتی ہوئی آنکھوں سے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے پیچھے ہٹتا گیا ہٹتا گیا تھوڑا آگے بڑھا پیچھے سے پھر آواز آئی میرے تریم تو آ کچھے سے حسین نے کہا بھرے قریبہ میں سمجھا امام نے اس نے جہاد دیا ہے تو لڑ سکتا ہے دھوڑا دھوڑا گئے مولا اجازت ہے اپنی جہاد کو آپ نے اپنے قربان پر کرتا ہے اس لیے نہیں بلایا مولا کیوں بلایا ہے عجیب جمل ہے روایت جشت حسین کہ مولا کتنا پیار کرتے ہیں آپ سے کہتا ہے ایک مرتبہ حسین نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری واللہ مجھے نہیں پتا حسین کی انگلیوں میں انگوٹھیاں کتنی تھی شاید تو ہی انگوٹھیاں تھی ایک انگوٹھی اسے اتار کے بھی دوسری انگوٹھی کے لیے امام زین العابدین فرماتے ہیں ظالم سے اتر نہیں رہی تھی اس نے میرے بابا کی انگلی کو کٹ دیا ایک انگوٹھی یہ تھی جو امام نے یہ شہد دی یہ قریب ہے منہ قریب ہے تعجب سے پوچھنے لگا مولا یہ انگوٹھی کیوں دے رہے ہیں امام نے فرمایا جب تُو سفار پہ کیا تھا تیری بیٹی نے تُو سے انگوٹھی مانگی تُو آپس آیا تُجھے یاد نہیں رہا کہاں پر حسین کو یاد رہے ہیں کہاں حسین سے بہتر کون جانتا ہے کہ بیٹی یاد ہاں سے کتنا پیار ہے کہ یہ انگوٹھی جاگے اپنی بیٹی کو دینا اور بس اسے اتنا کہہ باتے جسے تُو ماننے میں آتا ہوں مہمان کی نہیں کرتے مہمان کی مہمان کی محمد کی مجھے نہیں سمجھ آتی حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب ظالم نے سکیرہ کو تماسیل رہا امام زید العبدیر آٹھ مقامات بیان کرتے جن مقامات مولا فرماتے قیامت پڑھ پڑی تھی سجاہتے ایک مقام سے مولا بیان کرتے فرماتے شام کا ایک مقام ہے جایا کہ یہ بچی روتی تھی مجھے میرے بابا کرسا دو پھولی دیر کے لیے دو میرے بابا کو گوست آتی فرماتے ظالم کیا کرتے تھے حسین کا سر لوگ سے ادارتے تھے زمین پہ رکھتے تھے اور نو کے میزہ سے حسین قصر کو ماتے پھر امام فرماتے چند جگہوں پہ امام حسین کے کٹی ہی گردن نے کلام کیا بابا کیا ایک نو کے میزہ پہ جب بازار میں آیا تو کلام کرنا شروع کیا ایک وہ خوب اپنا مسیحی کے اس میں تندور میں امام کے سر نے کلام کیا فرماتے ایک یہ وہ جگہ تھی جب سر بولنے لگا کہ موضہ سر کیا بول رہا تھا دوسری جگہوں پہ تو قرآن پڑھ رہا تھا کہ میں یہاں جب نو کے نیزہ سے مارنے لگے نا تو حسین کی آوازی ظالم مارنا ہے مارو پر سکینا کو اسلام لگا سب ہی ایک عالم کوئی مام کے زمانہ باب پہا ہے فرمایا عالم جب بھی کوئی دعا کرے تو سب سے پہلے میرے دہور کی دعا کیا کرے کہ مولا جب دعا کرے خدا کو کون سا بات سریں اور وہی اللہ دعا سے کبھی رد نہیں کرتا ایک ان کو بولو خدا کو میری کوکی زینب کا واسطہ دی وہ زینب کا بولو خدا کو ہماری نمی سی سکینا اسلام علیہ ملہ حسین وعلا علی بن حسین وعلا علیہ 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 حسین تینہ اینہ تینہ ملعہ هو تینہ ملعہ ملعہ لئے اینہ موسیقی فرمائے مومن اگر کسی کی تیرے ساتھ دشمنی ہو وہ تجھے زیادہ تکلیف دینا چاہے تجھے نہیں مارے گا تیرے سامنے تیرے بچے کو مارے گا فرمائے جب جب زینب کا تیر دکھانا چاہا یہ زینب کے سامنے سکینہ کو مارتا چاہا جب بھی میرا کلیجہ جلانا تھا یہ ظالم سکینہ کرتا دیا نے ماتا کتنا ظلم ہوا بچی بابا بابا باہر کر کے دنیا سے چلے گئے بڑا پیار کرتے ہیں مام حسین آپ کی بچیوں سے آپ کے بچوں سے سنیں گے کہ باجت کتنا پیار کرتے ہیں باہر کرتے ہیں مدینے میں یتیمہ بچی تھی جس امام حسین نے پہلا جوان کیا جب جوان ہوئی اس کی شادی امام نے شام میں کرا دی یہ بچی ہر سال مدینہ آتی تھی امام حسین زیا کر ملتی تھی جب بھی مولا سے ملاقات ہوتی تھی کہتی تھی مولا میں اپنے شوہر کو بتاتی ہوں میرا حسین بڑا کریمن مجھے ایسے بڑا کیا مجھے اتنا پیار دیا جتنا اپنے بچوں کو دیا جاتا ہے لیکن مولا جب جب مدینے آتی ہوں میرا شوہر کہتا ہے پوچھنا اپنے مولا سے کب آئے گا میرے گھر تاکہ میں دن مولا کی دعوت کروں بڑے بڑے سفرے لگا امام حسین کو بڑا پیارا ہے امام نے فرمایا شریعت اس بچی کا نام شریعت فرمایا شریعت ہم آئے گے لیکن تو پہچاند سکو کر دے جیسے شری نے یہ جملہ سنا شری نے اپنے جگہ سے کھڑی ہو گئی گنے لگے مولا ان آنکھوں کو مکار دو میں اتنی نمک ہوں نے مولا آپ کو کیسے نہ پرداروں کے مولا حسین کو بڑا پیارا فرمایا شریعت تیرا خصور نہیں ہوگا حالات بدل دلگ لیکن شریعت آج کے بعد حسین کی ایک وسیعت یاد کر لے جی میرے مولا فرمایا شریعت قیدی پڑے مظلوم ہوتے ہر شریع قیدیوں کا خاص خیال رکھنا شریع قیدی ہے میرے مولا کی وسیعت ذہن میں بٹھا دی واپس شام کے اپنے شوہر کو بولا میرے مولا کی وسیعت ہے جب کبھی تجھے کوئی قیدی نظر آئے اسے گھر لے کر آنا عریض و حالات بدل گئے رہنب کا قافلہ لٹ گیا لٹا ہوا قافلہ بازار میں کھوٹا شریع شوہر کی نگاہ خریبی بیاب پڑ گئے اس کی نگاہ میں نہیں سکینا پڑ گئے زخمی رکھ ساروں پر پڑ گئے زخمی کالوں پر پڑ گئے روتا ہوا پڑ گیا لٹا 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 ہوا پڑ گیا شینے جلدی جلدی سے سفرہ لگا لٹا ہوا پڑ گیا 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 جو کھانا ہے مجھے بتاؤ جتنا پانی پینا ہے پیلو قیدی نیدیوں نے کہا معمیلہ ہمیں پانی نہیں چاہیے معمیلہ ہمیں کھانا نہیں چاہیے اگر اجازتوں تیرے گھر میں ماتب کر دے تیرے گھر میں رول چونکہ ہم برے مغلوم ہیں ایک دن میں ہمارے گھر سے حتارا علا عشق لیے وہ کسی نے ہمیں علاقی دیو شیرینے کا پیج پیدیو میں بجے کیوں رکوں گی جتنا رونا ہے روزو اپنا گھر شمجھ کے رو یا قیدی بیویوں نے ہلکا بنایا قیامت کا منظر تھا قیدی بیویوں نے ہلکا بنایا ایک قیدی بیوی اٹھی بڑا درد بھرا پہ لکیا روکے کرنے لگی ہے علی اکبر کے یا سر باہا علی اکبر کے قیدی بیویوں نے مغلوم ہیں شیرینے کا پیج پیدیوی جب ہنا اللہ میرے مانا کے پیج پیدیوی جب ہا ہے اللہ میرے مانا کے پیج پیدیوی کرے اللہ میرے بچے تو بہتر پڑھوان کرے قیدی بیویوں پیڑ گئے کاموں میں نہ تیرا ہے اجازت نہیں تمہا تم نہیں کریں گے کیسی ہے قیدی بیویوں تمہارا دل دکھانا نہیں تھا لیکن یہ نام نلو اگر تیرے مبزور کی کوئی بیٹی ہے اس کا نام لے کے پائن کرو موسیقی 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 اب شیری کو سمجھ نہیں آیا اپنی نگاز اٹھی کہنے لگی قیدی بیویوں یہ تم مدین والوں کے نوم ہے اللہ میرے مولا کی خیر کر اللہ میرے مولا کے بچوں کی خیر کر اب شیری کے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا جو بیوی سب سے زیادہ رو رہی تھی شیری اس بیوی کے قدموں میں بچھے کہتی ہے قیدی بیوی انہیں مجھے بڑا نوائیو اب میں تجھے آخری بودت دیو اگر تیرے مضبول کی کوئی بہت اس کا معاملہ کے برگر انہ دارو بہت کرو بہت چھو انہ دارو بہت چھو جو بہت چھو انہ دارو بہت چھو انہ دارو بہت چھو منوں پر آتا زندگی بھرام پہن کیا یا مجھری ہوئی دارو بکر بیویانا سبھیا یا مجھری ہوئی دارو بکر مرے بہت چھو موسیقی 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 یہ دنیا رہا ہے